اسلام علیکم آپ کو معلوم ہوگا کہ 6 جون 2020 کو چاند میں گرہن لگنے والا ہے تب ہمیں کیا کرنا چاہیے کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن لگا تو میرے آپ نے ارشاد پرمایات یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو جب کبھی تم دیکھو کہ سورج یا چاند میں گرہن ہے تو اللہ سے معافی مانگو استغفار کرو نماز پڑھو ذکر و اذکار کرو زیادہ سے زیادہ دعاوں میں گڑ گڑاؤ خاص کر یہ گناہوں سے نادم ہونے کا حق ہے اور آج کل لوگ جو بدشمونی لیتے ہیں کہ ایسے سمع میں حاملہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے اس سے حمل ضائع ہو جاتا ہے وغیرہ تو ناظرین یہ میڈیکل سائنس کی بات ہو سکتی ہے مگر اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے ہاں زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے جس کی میرے آقا نے تردید فرمائی مگر نمازِ خصوف و خصوف کی ترقیب آئی ہے کہ دو رکعت نفل باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں مگر عورتیں جماعت نہیں کر سکتے ہیں اور خیرت اتنی لمبی ہوں کہ سورج یا چاند کا ٹکیا صاف ہو جائے اس حال میں کہ آپ نماز یا ذکرِ الہی میں مشغول رہیں کیونکہ یہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے اور ناظرین کون چاہتا ہے کہ آزمائش کے وقت ذکرِ الہی سے غافل رہیں ناظرین اب ہمیں دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ